جاتا مدراتی ایجنڈے جو ہمیں ستے سال کشمیر کے حوالے سے منقلت دیا گیا جس میں اگومتی بنجوں نے اور اپوزیشن کے بنجوں نے قراردادیں پیش کی اس موضوع پہ دونوں طرف سے بات چیت ہوئی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے کشمیری بھائی سخت مشکل کا شکار ہے پانچ اگستو مودی سرکار نے جو کشمیر کا سپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا اور جموع اور کشمیر کے اندر اس نے ایک کرفیوں کی صورت نافذ کر دی جو اور ظلم و ستم کے جو پاڑ اور جبر تھے بزرگوں سب پہ اس نے بہت طور دیئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوم متحدہ کی جو قراردادیں جو پاس ہوئی ہوئی ہے اسی کے مطابق کشمیریوں کا یہ آکھ ہے ان کو منصفانہ طریقے سے ہستو خواب رائے سے ان کو ان کا حق دیا جائے جو ان کی خواہش ہے جس طرح وہ جانا چاہتے ہیں اس طرف ان کو جانے دیا جائے جبر تشدد اور ظلم سے کبھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے نہیں دبایا جا سکتا ہم پاکستان کے لوگ اور اس خیبر پختون خواہ کے لوگ جس طرح انیس سو اٹھالیس کے ہم نے یہ جو آزاد اس ہے اس کے لیے اپنی مسلح فواج کے ساتھ مل کے ہم نے انڈیا کے قبضے سے وہ چڑھایا تو اگر تو یہ ایسا وقت آیا کہ دوبارہ ضرورت پڑی تو خیبر پختون خواہ کے غیرت ماند عوام دوبارہ اپنی مسلح فواج کے ساتھ انشاءاللہ مطالعہ جمعہ کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے بزرگوں سب پہ اس نے بہت توڑ دیئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوام متحدہ کی جو قراردادیں جو پاس ہوئی ہوئی ہیں اسی کے مطابق کشمیریوں کا یہ آکھیں ان کو منصفانہ طریقے سے اس تو وہاں پہ رائے سے ان کو ان کا حق دیا جائے جو ان کی خواہش ہے جس طرح وہ جانا چاہتے ہیں اس طرف ان کو جانے دیا جائے جبر تشدد اور ظلم سے کبھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے نہیں دبایا جا سکتا ہم پاکستان کے لوگ اور اس خیبر پختون خواہ کے لوگ جس طرح انیس سو اٹالیس کے ہم نے یہ جو آزاد اس ہے اس کے لیے اپنی مسلح فواج کے ساتھ مل کے ہم نے انڈیا کے قبضے سے وہ چڑھایا تو اگر تو یہ ایسا وقت آیا کہ دوبارہ ضرورت پڑی تو خیبر پختون خواہ کے غیرت ماند عوام دوبارہ اپنی مسلح فواج کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جمعہ کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے